ہلو اسلام علیکم گوڈ آفٹر نون آداب میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل تیٹنگ بلال آج ہم ہسٹری کا ایک خاص ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی ہسٹری نامکمل ہے خاص کر جب ہم مارڈر ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو مارڈر ہسٹری is incomplete without this topic and what is the topic topic is revolt of 857 ایک important event modern history میں ہمیں جنے کو ملا ہے وہ بیٹا revolt of 857 تو put your concentration آپ اپنا دھیان میری رکھو گے اور آج ہم اس ٹاپک کو discuss کریں گے موسٹیفہر i want to tell you that this topic کو ہم تھوڑا الگ الگ سب ٹاپکس میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو بعد میں ہم اشی طرق سے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا ریولٹ کے بارے میں یہ وٹیز ریولٹ اور ایڈ ہیٹ سٹارٹر ایکٹیولی دا ریولٹ آف ایٹی فیٹی سیون جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے ایز ای مٹینی اسٹارٹ ہوا ہے ایز ای مٹینی تو پہلے دیکھنا ہے یہ مٹینی کیا ہوتی ہے یہ مٹینی ہے یہ مٹینی ہوتی ہے این اوپن ریبیلین اگین است دا پراپر اٹھارٹی ایس پیشلی بائی سولجورس جب سولجورس اپنے ایسٹیبلشش اٹھارٹی یا جن کو پاور ہوگا جب وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو وہ جسو بے کریں گے سپائیز جسو بے کریں گے اپنے کمانڈرز کے آرڈرز کو اپنے کمانڈرز کے رولز کو تو ہم کہہ سکتے ہیں تو برابر وحیسائی ہوا جو ہم ریوولٹ آئے ایٹی پیوٹی سیون کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہوا تھا ایز ای مٹینی پہلے ہندوستان کی جو آرمی ہے اس کے بارے میں ہم نے پریویس لیسن لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہندوستان کی آرمی کا جو کمپورشن تھا وہ دو حصے میں ان کے آرمی تھی پہلے بیٹا اس میں برٹیش آرمی ہوا کرتی تھی جو برٹین سے یہاں پہ آتے تھے برٹیس آرمی اور جو دوسرا گروپس میں ہوتا تھا وہ ہوتے تھے انڈین سولجرز انڈین سولجرز جس کو ہم سپاہی بھی کہتے ہیں یہ برٹیس آرمی ہوا کرتی تھی جو انگریز یہاں پہ لاتے تھے اپنے کنٹری سے اور اس میں وہ ایڈ کرتے تھے ہندوستان کے جو پیزنڈس وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی اس آرمی میں ریکرٹ ہوتے تھے اور سپاہیز بنتے تھے جو ریولٹ ایٹ پھٹی سیون ہوا وہ پہلے اسی مٹنی کے طور پر شروع ہوا ہے تو یہ مٹنی سمجھنا ضروری ہے جب یہ سپاہی جو لو رینکے ہوتے ہیں جب اپنے کمانڈرس کے اپنے آفیسر کے آڈرس کو ٹھکر آئیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مٹنی ہوا ریولٹ ایٹ پی سیون سٹار ٹوائیز مٹنی اور سون اے ایٹ چینجے ایٹ ریولٹ but there is a difference between a mutiny and a revolt then what is a revolt revolt is a disobedience of rules and regulations and taken violent actions against the government جب سیول سسائیٹی یا جب لوگ common people جب وہ اپنے ایسٹیابلیش اتھارٹی اپنے ایسٹیابلیش پاور یا we can say government کے خلاف جب وہ violent actions لیں گے جب وہ rebellion لائیں گے اپنے گورمنٹ کے خلاف تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ revolt ہوا ہے تو these are two different worlds one is mutiny and second is revolt it is within the army and it is among the common masses جب ہم بات کرتے ہیں revolt of eighty fifty seven کی تو وہ start ہوا مٹنی اور پھر وہ change ہوا revolt میں revolt جو ہے پہلے مٹنی کے طور پر شروع ہوا ہے اور یہ مٹنی start ہوئی ہے 10th of may eighty fifty seven date یاد رکھنا کیونکہ یہ آپ کو completed exams میں یہ date پوچھا جاتا ہے کہ when was the revolt of eighty fifty seven started تو اب یہاں پہ آپ کو date رکھنا ہے یہی کہ start کب ہوا ہے no doubt ki start as a mutiny لیکن date ہے 10th of may eighty fifty seven and where from it started it started from میرد میرد سے یہ شروع ہو گیا and soon this uh mitinie جو ہے it reached ڈہلی ڈہلی پہنچی اور ڈہلی میں 11th of may eighty fifty seven میں یہ چینج ہو گیا into revolt تو 10th of may may start as a mutiny and 11th of may may یہ change ہو گیا into revolt तो बیٹا यह आफको समझा गया कि मिटनी क्या होती है और revolt क्या होता है और यह कब شروع ہو गया यह revolt of eighty fifty seven कब शरू हो गया अब question यह है कि why this revolt of eighty fifty seven started start क्यों हुआ है इतना बड़ा event जो है इसकी पीछे काज क्या है इतना बड़ा event जिसको वीडी सावरकार ने कहा first war of Indian independence वीडी सावरकार कहता है कि हंदुस्तान की history का जो पहली जंग आजाजी थी इत वाज़े रिवोल्ट of eighty fifty seven so this glorious event जो है इसके पीछे कौन से काजिज है तो इस लिए जरूरी हमें समझना है कि what were the reasons behind this glorious event so अब हम पढ़ेंगे इसमें काज़े आफ दे रिवोल्ट of eighty fifty six काज़ की बाद जो करते हैं तो इस रिवोल्ट जो है इसके पीछे बहुत सारे काज़े एक वैलन इस्टोरियन कहता है दहें स्टाक वाज रेडी एंड इट नीडस एं मैट सिटिक अन्ली एंड इस मैट सिटिक जो है वो था बिटा इसकों कहते से इमिडियेट काज इस रिवोल्ट का क्या था यह डिफेंड काज तो पहले हम डिसकॉस करेंगे वाट वाज इम्मिडेट काज अब दर रिवोलट 37 جب یہ شروع ہو گئے ریولتا 37 تو اس وقت کیا حالات ہوئے ہیں پہلے تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات تو پہلے سی خراب تھے انڈیانز ویر ایکس پلائیٹڈ اور اپریسے در تائم لیکن کچھ ایسا انسیدن ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ستاگ جو ہے انگل اپر انٹو دا فائر انٹو دا فائر تو ایمید ایر کلاس کیا تھا انٹروڈکشن آب دا گریزر کارٹریج آن این فیورویری 1857 1857 میں فیورویری 1857 میں جو برٹیش آرمی تھی اس میں ایک نیا ہیچ آر انٹروڈس کیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں انفیلڈ رائیفل انفیلڈ رائیفل انفیلڈ رائیفل اس کو ہم کہتے ہیں انفیلڈ رائیفل کو انٹروڈس کیا گیا انٹروڈکشن آب انفیلڈ رائیفل گریزر ویڈا گریزر کیٹریج کے نام سے یہ فیمس ہوئی پھر کیونکہ اس وقت ایک ریومر چلا ایک آفہ چلی کہ یہ جو ہے انفیلڈ رائیفل ہے ایٹیز گریزر ویڈا ایٹس کیٹریجز گریزر ویڈا کاؤز این پیگس پیٹ ایٹیز گریزر ویڈا کاؤز این پیگس پیٹ کاؤز این پیگس پیٹ سے یہ گریز کی گئی ہے اس کا جو وہ اوپر سے جو کوٹنگ ہے اس پر لگایا گیا ہے کاؤز این پیگس پیٹ اسوی نوو ان اوہر آریلیجن دا کاؤز فیٹ از ناٹ آسپیشیس امانگ ہندوز مسلمانوں میں پیگس فیٹ حرامانہ جاتا ہے اور ہندو جو ہے وہ کاؤز یا بیف میر پہ وہ زبرس کو آسپیشیس سمجھتے ہیں یہی آفہ چلی کیونکہ جو اندین سپائیس تھے ان میں کچھ مسلمز بھی تھے اور کچھ ہندوز بھی تھے دونوں کے لیے یہ جو گریزر کیارٹریش تھی it was not a good sign so they decided that they will not follow this order of the government یا اپنے آفیسر کے اس order کو نہیں پھالو کریں گے جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے ایک ہتھیار ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مسکٹ اس سے پہلے ان کے پاس جو ہتھیار تھا وہ مسکٹ کہلاتا تھا جس میں پہلے جب ہم فیر کرتے تھے تو پہلے اس کو وہاں پہ آگ لگانی پڑتی تھی تب جائے جو پھائر ہوتا تھا تو ان کو کہا گیا کہ ایک مارڈر نے اپنے ہیں اسی کو آپ استعمال کر لو لیکن جب یہ بات چلی گریزر کیارٹریش کی بات چلی تو انہوں نے اس order کو disobey کیا جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا مٹنی ہم اسی کو کہتے جب آپ اپنے آفیسر کے order اس کو disobey کرو گے تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو disobey کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے ایک مٹنی کی جو ہے ideology مٹنی کی جو thinking تھی وہ ان میں سٹارٹ ہو گئی اور یہی پہ ایک ریجمنٹ جو برکپور ریجمنٹ تھا جس کا جو لیڈر تھا منگل پانڈے منگل پانڈے تھا منگل پانڈے جس نے 29 تھا مارچ 1857 میں بھی انگل پانڈے انگل پانڈے جس نے اور پہلا شہید جو اس ریولٹا میں ہوا اس ٹرگل میں ہوا اس ٹرگل میں ہوا اس ٹرگل میں ہوا جس نے انہیں پھلڈے رائیفل کے خلاف زبردست بگاوچ کی اور اپنے آتیسر اس کو یہاں سے وائلنٹی اس کو ریاقت کیا اور یہی پھر اس کا مہتری بن گیا باٹ جس انٹرڈکشن آب دا اینفیلڈ رائیفل واز نارد آنلی کاز یہی ایک آج اس ریولٹ کا نہیں تھا جیسے کہ میں نے کوئی بتایا دہ ہیس ٹرک واز ریڈی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے ہندوستان کے لوگوں کا جو سبر کا جو پائمانہ تھا وہ لبریز ہو چکا تھا وہ اتنے ایکسپلائٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ہی کیا اب ایک معمولی سا ایونٹ جو ہے یہ ان کو پریپیر کیا ان اس ایونٹ نے ان کو ریولٹ کے لیے سو ایٹیز منڈیٹری نو آباوڑ دا ادھر کازیز آپ دے ریولٹ ایس ویل تو کیا تھے اور کازیز ایٹواز پولیٹیکل کاز ایک سیاسی وجہ بھی بنایا اس ریولٹ کا کیونکہ اب جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اب وہ اپنے ہی پالسی بنا رہے تھے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کسی بھی اینگل میں اچھے کازیز نہیں تھے پر ایجامپل پولیٹیکل کاز میں جیسے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا ڈاکٹرین اف لیپس ڈاکٹرین اف لیپس ایک اینکزیشن پالسی انٹرڈوس کی تھی لارڈ ڈیل ہوزی نے ایٹین فیٹی تھری میں اس نے یہ پالسی انٹرڈوس کی تھی اگر اس کا بیٹا نہیں ہوا اگر اس کا کوئی نیچ لہیر نہیں ہوگا اگر کوئی رولر مر گیا اپنے بیٹے کو بینہ چھوڑے وہ مر گیا تو تیریل ٹریل آٹومیٹیکل اینگلز بیٹیش ایمپیر سو اس میں کیا ہوا اس بیٹیش ایمپیر میں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ پالسی انٹرڈوس کر کے ہندوستان کے بہت سارے ایسے سٹیٹس جہاں پہ لوگ چاہتے تھے کہ رولر کے بعد جو رولر کی جو ویڈیو ہے وہ رولر بن جائے یا اس کی ڈاٹر جو ہے وہ رولر بن جائے ایک دا کیس اب جانسی جانسی کا کیس آپ نے سنا ہوگا جو رانی لکشمی بھائی تھی تو وہاں پہ جانسی کی رانی رشک کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے تھے کہ رانی لکشمی بھائی رولر بن جائے جب وہاں کا رولر جب وہ مر گیا لیکن انگریزوں کی پالسی نہیں مانتی تھی تو لوگ جو ہے with the green support of the رانی لکشمی بھائی they waged war against the British اس کے علاوہ بہت سارے and people were disinterested and they were angry because of this policy ان کو کافی گسہ تھا اس پالسی کی وجہ سی دوسرا denial of the fundamental rights جب انگریز یہاں پہ آئے they seemed that the indians are their subjects کسی بھی طور پہ ان کو citizen کا درجہ نہیں دیتے تھے اور کوئی بھی right we cannot save only the fundamental rights کوئی بھی right ہندوستان کے لوگ enjoy نہیں کر پاتے تھے تو یہ ایک بڑا مستہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ we are the aborigines of the land and we are not allowed to enjoy the rights ہمیں enjoy نہیں کرنے دیا جاتا تھا rights کو لیپس کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ غصہ تھا لوگ کافی اس سے تنگ آ چکے تھے and they have headed against the British rule اس کے علاوہ economic cause تو اقتصادی معاملات بھی جو ہندوستان کے تھے وہ بہت ہی زیادہ خراب تھے and people at the time they were going to sleep with an empty stomach بو کے لوگ مر رہے تھے due to the economic policies of the British rules چاہے وہ revenue policies تھی جیسے کیا پہ پڑا ہوگا revenue policies جب بڑشورز یہاں پہ آئی جب انہوں نے یہاں کی تیریٹری کو گین کیا so they adopted exploited revenue policies like زمینداری سسٹم ہو یا رویتواری سسٹم ہو یا محلواری سسٹم ہو یا جو بھی کوئی revenue policies انہوں نے بنائی تھی that was totally against the interests of the indians اور ان revenue policies میں جتنا بھی فائدہ پہنچتا تھا وہ بڑشورز کو فائدہ جاتا تھا and indians were not in a position to pay the rent of their land جو ان کی اپنی زمین تھی اس کی وہ rent بھی نہیں دے پاتے تھے تو اس کے علاوہ high taxation جب انگریز ہاں پہ آئے but the hatred against the British rule اس کے علاوہ جو بڑشورز یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں کی جو land یہاں کی جو سائل تھی اس کو انہوں نے اپنے فائدے کے لئے اپنے purpose کے لئے استعمال کر لیا انہوں نے اس پہ commercial crops جو لوگ traditional crops grow کر رہے تھے انہوں نے اپنے پڑھا ہوگا بینگال کے لوگ وہاں پہ رائس کلٹیویشن ویٹ کلٹیویشن کر رہے تھے ان کو فورس کیا گیا to grow indigo to grow opium which were commercial crops جس کا یہاں پہ کوئی مارکٹ نہیں تھا so they were forced to sign the contracts with the indigo planters with the opium planters تو جس کی وجہ سے اس yield جو نکلتا تھا جو crop نکلتا تھا وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور اس crop کے لئے جو machinery چاہیے تھی جو seed چاہیے تھی اس کے لئے ان کو loan لینا پڑ رہا تھا and once the cycle of the loan starts it never comes to end یہ کبھی ختم نہیں ہو پا رہا تو یہ ایک مسئلہ تھا ہندوستان کے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف یہ بھی ایک آز بنا کہ یہ نفرت نے پائدہ ہو گئی ہے تو یہاں پہ زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے because previous lesson میں آپ نے آلے لیے پڑا ہے اس کے آرابہ جو goods تھے یہاں پہ جو چیزیں یہاں پہ مارکٹ نے بکی تھی ان کا جو پرائس تھا وہ بہت زیادہ تھا the price of the goods جو تھا it rose dramatically during the British role اس کی اگزاپل ہم اگر کہہ سکتے ہیں the famine of 70-70-71 جو famine آیا تھا بینگال میں famine of bengal it was only due to the wrong economic policies of the British کہ بینگال میں ایک historical famine which killed 10 million population of bengal which affected 10 million population of bengal تو اس politically بھی اور economically بھی لوگ جو تھے انگریزی حکومت سے بہت زیادہ ناراض تھے اور ناخش تھے اس کے علاوہ ایک اور کارز اس ریولٹ کا جو تھا that was the military کارز جیسے کہ میں نے آپ کو آلے لیے بتایا جو کمپوشن آرمی کا تھا اس میں انڈین سپائز بھی تھے اور انڈین سپائز اگر یہ کتنا بھی کوئی اچھا کارنامہ دیتے جتنے بھی بریو لیے فائٹ کرتے ہیں لیکن تب بھی ان کو بیٹا لو رینک پہ رکھا جاتا تھا سو بیدار سے علاوہ ان کی پرموشن نہیں ہوا کرتی تھی and they were paid with low salaries آرمی میں دونوں سپائز سے بریٹس شر سے بھی انڈینز تھے لیکن انڈین سپائز کو لو سیلری پے کی جاتی تھی اس کے علاوہ ایک اور چیزوں تھا ایک اور مسئلہ جو تھا اس ملٹری میں وہ یہ کہ they were sent for the over sea battles چاہے وہ افغانستان کا وار تھا چاہے وہ مینمار کا وار تھا تو وہاں پہ جو انگریز تھے وہ وار کے لیے بیشتے تھے انہیں انڈینز کو چونکہ انڈیا میں تردیشن تھا at the time کہ they were not willing in religiously or we can say in tradition یہ نہیں جاتے تھے over sea battles کے لیے and they think it against their religious interests کے خلاف ہی مانتے تھے but interests کو ہوت کرنے کے لیے انگریز جان بوش کے ان کو over sea battles کے لیے بیشتے تھے اس کے علاوہ جب پائیڑ کا ٹائم ہوتا تھا تو پائیڑ ٹائم میں یہ انڈین سپائیز کو nickname سے پکارا جاتا تھا like the idioters piggers cows like ایسے ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا جو ان کے interest کے total against تھا جو ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا تو جو سپائیز تھے اس airfield rifle کے علاوہ بھی وہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی satisfy نہیں تھے جو جیسر کیا جاتا ہے sosial and religious interference اس کے علاوہ بھی جو انگریز آئے وہ سری بھی ہاں پہ اکنامیک اور پولیٹیکل لائف کو ڈامنیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی وہ سوڈعمیٹ ہوں دعمیٹنیتے دا ڈامنیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی سوڈعمیٹی دا ڈامنیٹنیٹی دا اور ریلیجیس لائف of the indians as well take the example of sati pratha act sati pratha act جس کے بارے میں اپنے پڑھا ہوگا sati pratha act یا آپ کو آگے کس کے بارے پڑھنا ہوگا sati pratha act there was a traditional society among the indians particularly among the orthodox indians sati pratha یہاں پہ sati ان کا یہ کسٹم تھا لیکن انگریز آئے تو انہوں نے سکتی پہ بیہر لگا دی ہندوستار میں ویڈیوز ویر ناٹ الاؤٹ میری انگریز آگے دے الاؤڈ دا جس ویڈیو ری میریج یہاں پہ گرلز ویر ناٹ الاؤٹ گو فارد سکول ایڈکیشن کے لیے انگریز آئے تو انہوں نے گرلز کو بھی یہاں پہ سکول بیجنا شروع کر دیا یہاں پہ ینگ ایجز میں شادی کی جاتی تھی انگریز آئے تو انہوں نے سی پہ بندیا لگا دی جیوو کار ریل جس پیکٹیسیز آر سوشل پیکٹیسز were present at the time in indian society is both among the hindus and muslims the britshurst came and they not only dominated the political social economic military but also social religious life as well uh probably religious system कی بارے میں بتائیں یہاں پہ جو ریلیجیس ویلیوز تھے ان کو ہٹ کیا گیا ہے بکاز وہ یہاں آئے تھے ایک ریلیجیس مشن کے ساتھ کہ وہاں ریلیجیس مجھے پہلے ہیں وہاں ریلیجیس مشن کے ساتھ وہاں ریلیجیس مجھے پر ریلیجیس اینڈییا تو جس گھر سے انہوں نے یہاں پہ ریلیجیس انٹریفیرین بھی کی تو یہاں تھا وہاں کے ساتھ ریولتہ پتی سیون میں کہا کہ یہ جانب ہے تو میں نے آجا کیا اس ساتھ they revolt of 57 till then take care if you have any question you can ask me in the commenters and subscribe my channel namely teaching with Bilal اگر کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو تو میں وہ اکسپٹ کر لوں گا تو گارد بلیسی تنگی